ہیدراباد کے کوٹری بیراز سے نچلے درجے کے سلاب کا ریلہ گزر رہا ہے دریائے سندھ کے کچھے کے علاقے بھی ڈوب گئے ہیں ہیدراباد کے سہرشنگر کے بچاؤ پر بند پر نمائدہ دنیا نیوز الطاف کوٹی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی الطاف جی میں موجود ہوں سہرشنگر بچاؤ بند کے اوپر جہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر مکانات ہیں جو کچھے کے اندر بھی ہیں اور پکے کے اندر بھی ہیں وہ جو پانی کی جو زیادتی ہے سہلاب کی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر بنتی جا رہے ہیں نچلے درجے کا سہلاب ہے جو کوٹری کنٹرولڈ روم کے جو مطابق ہیں جو اس ٹائم پہ دو لاکھ ستانوے ہزار کیوسک پانی آپ کے اندر آرہا ہے اور یہی ڈاؤن سٹریم کے اندر چھوڑا جا رہا ہے جبکہ یہاں کی نہرے جو چار نہرے ہیں ان میں سے تین نہرے جو برساتی پانی کی وجہ سے بند کی ہوئے ہیں ایک نہر جو کرانچی کے بھی فیڈر ہے جسے کلری بگھار فیڈر بھی کہا جاتا ہے وہاں پر پانسو کی اس سے پانی دیا جا رہا ہے کرانچی کے لیے شہری شتید پریشان ہے جو یہاں کے مکینے ان سے میں آپ کی بات کراتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے کیا کیا تکالیف ہیں کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ دو مہنے ہوئے بارشیں پڑھ رہی ہیں بارش اللہ ہے اور اللہ کا کرم یہ کہ پانی آ رہا ہے دریابند میں پانی آ رہا ہے پانی یہ سارے ہمارے گھر گریوں میں تکلیف اتنی ہے کہ کوئی امداد سرکاری طرف سے کچھ نہیں ملائے ہمیں نہ ٹینٹ ملے نہ راشن ملائے نہ کوئی ایسی کوئی امداد ہمیں ملی نہیں ہم ایسے ہی پریشان لگے پڑھیں یہ اوپر سے اللہ کے طرف سے بارشیں ہو رہی ہے وہ تو پانی زیادہ ہے وہ شہر سے جو پانی بھرہ پڑھا ہے کاشم آباد سہارا یا تشیدی گوڑ وہ سہارا پانی ہمارے یہاں چھوڑا جا رہا ہے جس طرح سے یہاں کے جو مکین ہے جو میں نے آپ بات کرائی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آئے کچھ سرکاری طور پر دعوے تو ضرور کیے جا رہے ہیں کہ جو یہ برسات متاثرین ہے یہ سلاپ کے متاثرین ہے ان کی بھرپوری امداد کی جائے گی جہاں مختلف سے جو حکمرانوں کے دورے جاری ہیں لیکن یہ ایسا لگتا ہے جو یہاں کے مکینے کہتے ہیں کہ یہ دورے صرف دورے ہی نظر آتے ہیں